موسیقی پہلا شامول کا کداب آپ کو معلوم ہے پہلا شامول کا کداب کہاں ہے میں آپ کو جلدی سمجھا دیں گے دوسرا شامول کا کداب سے پہلے ہے بڑے آسانی سے آپ تک سکتا ہے پہلا شامول کا کداب دوسرا شامول کا کداب اس کا پہلا تین پت میں انگریجی میں پڑوں گا اس کا بات میں خود ہندی میں تلجمہ کروں گا ہالیلویہ پہلا تین پت دوسرا پہلا تین پت then شامول took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said it is not because the lord has anointed thee to be captain over his inheritance دوسرا پہلا when thou are departed from me today then thou shalt find two men by Rachel's sepulcher in the border of Benjamin at Sela and they will say unto thee the ashes which which thou wentest to seek are found and lo thy father has left the care of the ashes and sorroweth for you saying what shall I do for my son then shalt thou go on forward from thence and thou shalt come to the plain of Tabor and there shall meet thee three men going up to God to Bethel one carrying three kids and another carrying three loaves of bread and another carrying a bottle of wine is a very good and you want to read it and you need to understand and you need to understand listen here he said in the plain of Samuul when one person reached his head he was buried in the back of his head which person was Shaul Shaul who is everyone is not a Christian so it will be difficult to understand to understand them we do not understand them one girl 18-19 one girl but that girl was good young people hear something was good what was it and Papa did not say anything کرتا تھا. میں نے کچھ کاروں میں جا دیکھنے کا وقت لڑکا بائٹھ کے بولتا ہے ممی پانی. ممی پانی دیتا ہے. ممی گلاس. رے کیا تُو پانی خود نہیں لے سکتا ہے. کیا تُو گلاس لے کر کے رسوئی میں نہیں رکھ سکتا ہے. میں آپ کا بارے میں نہیں بولت رہا ہوں. پونا میں کچھ لڑکے لوگا اسے ہیں. بمبے کا سب اچھے لڑکے ہیں. سننیے میری بات. کھر میں کام کرنا ہے. کھانا کھانے کے بعد برطن صاف کرنے کا کوشش کریں جوان لڑکے. کھر میں جارو لگانے کا کوشش کریں. کم سے کم ممی تو کپڑا تھو کے ڈالا ہے تو رسا میں تو ڈال دیں. کچھ نہ کچھ کام کریں. اللہ لڑکا اچھا تھا. اس لئے پرمیسن نے اس کو بات میں راجہ بنایا تھا. اس وقت نہیں بنایا. بات میں بنایا تھا. کیوں? وہ پاپا کا کام. پاپا نے جب بولا ہے ہمارا گدے گم ہو گیا. گدے کیا ہے؟ ہم گدے کو نہیں سمجھتے. اس جمعانے میں گدے ایک آج کل کا میرسیڈیز کار کا جیسا ہے. سولیمن راجہ بھی گدے کو اوپر سوار ہوا ہے. راجہ بننے کے بعد. اس کا مطلب ہے ایک قمتی واہن ہے. اور وہ گم ہو گیا. اس نے لڑکا کو بولا ہے جا کر کے ایک نوکروں کو بھی لیلو. جا کر کے تھلاس کر لو. سنیئے آپ جا کر کے اس کا پیچھلہ نو آتھیا ہے پڑنا. اس نے یہ کی جگہ پر نہیں ایک دیش میں نہیں الگ الگ دیش میں تلاش کیا. سنیئے پہلا کو بھی اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا. پاپا جی جو کچھ بھی. اس نے نہیں نہیں بھیلا. کیا میں کوئی نوکر ہے. ہرے گیدر بہت نوکر ہے. وہ بڑا تھانی آتمی تھا. اور کسی کو پہجو. نہیں پاپا نے جو کام دیا ہے کیا ہے. دوسری بات اچھے طرح کیا ہے. ایک دیش میں گیا پورا تلاش کیا. کوئی گیدے ملا کوئی گیدے ملا کوئی گیدے ملا ہمارے باپا جی کا نہیں ملا ہے. اس نے دوسرا دیش میں گیا. سنیئے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں. اچھی طرح کریں. میں کداب لکھتا ہوں. بہت ہی اچھا کداب لکھتا ہوں. سستا سا کداب نہیں لکھیں گے. اگر سستا سا ہو گیا. میں چھفائے گا نہیں. پھینگ دیں گے. میں جو پرچار کرتا ہوں. اچھا پرچار کرنے کے لئے کوش کرتا ہوں. میں نے چار سینیما بنایا. ادھر بار سے آپ کوپی لے سکتا ہے. ہندی میں. چار سینیما بنایا. میرے دو سینیما کے لئے امریکہ سے مجھے آوارڈ ملا ہے. کیوں؟ میں نے فیصلہ کیا ہے. جو کچھ میں کریں گے اس میں میں میرے اپنا دسکت ڈال سکتا ہے. اچھی طرح کریں گے. اس نے ایلگ ایلگ جگہ پرتلاس کیا. گدے نہیں ملا. گلا واپس جائیں گے. تب نوکر نے بولا رہے ادھر ایک نبی ہے. ہم اس کا پاس تک جائیں گے. سنیے. اس کا نوکر بھی تھارمک آدمی تھا. وہ بھی پرمیشور کا بارے میں جانتا تھا. سنیے. بھائیہ سنیے. بین سنیے. اب پرمیشور کا وچن جانتا ہے. کافی لوگ نہیں جانتے ہیں. میں کرسچن لڑکوں کا بارے میں بولتا ہوں. لڑکیوں کا بارے میں بول رہا ہوں. ہوسیہ نبی کا کداب کہاں ہے. پدا نہیں. کونسا سنیما میں شاہر رکھا نے آٹ کیا ان کو معلوم ہے. لیکن ہوسیہ نبی کا کداب کہاں ہے نہیں معلوم ہے. بائبل سیکھنا چاہیے. اب میں نہیں بولتا ہوں پاسٹر بننے کے لئے سیکھنا. نہیں. اب جاننا چاہیے. بائبل کا بائبل. کون سکھانا چاہیے. پاپا سکھانا چاہیے. سنیے. بائبل سکھانے کا کام ممی کا نہیں ہے. کل بدا ہوں گا سویرے. ہاں نا. بائبل سکھانے کا کام ممی کا نہیں ہے. پاپا کا کام ہے. آپ نہیں سکھائے گا کل آپ کو رونا پڑے گا. آپ کا لڑکی خراب ہو جائے گا. لڑکا خراب ہو جائے گا. گنڈے بن جائیں گے. شرابی بن جائیں گے. نشے باج بن جائیں گے. اگر آپ بیچوں کے لئے کل رونا نہیں چاہتا ہے. پلیس. بیچوں کو بائبل سکھائیں. کب سکھائیں. نو سال کے اندر اندر سکھائیں. میں نے ایک اوری شامیں گیا. ایک پاسٹر شاپ کا کھر میں. اس کا پہلا کلاس میں پڑنے والا بچہ. دوسرا کلاس میں پڑنے والا بچہ. سات سال کا بچہ. نہیں پہلا کلاس سے دوسرا کلاس میں جا رہا ہے. لڑکی. خوبصورت لڑکی. میں نے گوڈی ملیا. میرے کو بچوں سے بہت پیار ہے. گوڈی میں بٹھایا. میں نے بٹھا. کیا آلے. نام کیا ہے. نام بولا. بولا. اسے موسیقی کا ماں کا نام کیا ہے. معلوم نہیں. میں نے بولا. علیش. اسے نے بھی بولا. علیش. اسے موسیقی کا پاپا کا نام کیا ہے. معلوم نہیں. میں نے بولا. جون ماتھیو. اسے نے بھی بول دیا. جون ماتھیو. اسے موسیقی کو کتنا چھے لے تھے. معلوم نہیں. میں نے بولا. آٹھ. اسمسی کا جنم کہاں ہوا تھا معلوم نہیں میں نے بولا بھوبنیشور میں اس نے بھی بول دیا بھوبنیشور میں میں بچہ کو غلط نہیں سکھا رہا تھا میں اس کا پاپا ماما کو بول رہا تھا اس کا پاپا نے کیا بولا معلوم ہے یہ تو چوٹا بچہ ہے پہلا کلاس میں بڑھ رہا ہے جب بڑے ہو جائیں گے سکھیں گے نہیں سکھیں گے چوٹا بچہ ہے اب اس کا ہاتھ میں موبائل فون دے دو آپ بچہ کو بولو فوٹو لے لو اس کو مال میں فوٹو لینا آتا ہے میرے کو نہیں آتا ہے سچ پوٹو میرے کو نہیں لیکن سکھیں بچہ آپ کا بچہ چھوٹے نہیں ہیں بائبل سکھنے کے لئے اس لئے بائبل سکھایا کریں بائبل سکھایا کریں بچوں کو بائبل سکھایا کریں آپ کا کام ہے پاپا جی کا کام ہے سنیئے ادھر یہ لڑک ناوکر نے بولا ادھر ایک برمیشور کا پادری صاحب رہتا ہے چلے چلے بولا ہے جیاد تو شکتا ہے لیکن اس کا بھو دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دوسرا بھو دینے جب پرمیشور کا داشت کو ملنے کے لئے جاتا ہے کچھ نہ کچھ آپ دینا چاہیے ہمیشہ نہیں ہر سندے کو نہیں کبھی 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 شال میں ایک بار چھان میں ایک بار نہیں میں میرے لئے نہیں بول رہا ہوں آج میرے سے گلتی ہو گیا کچھ دینا چاہیے لوگوں نے پیسہ لاک کر کے میرے پاس پیسہ لاک کر دیا پہلی بار دو کتے ایک ساتھ میرا میٹنگ میں کلام سننے کے لئے آیا ہے ایک ایک آتا ہے آج دو جوڑے آیا ہے سنیے نہیں میرے مدلب ہے نہیں کہ مجھے دے لیکن دینا اچھا ہے سمیہ نہیں ہے میرا یہ سندےش نہیں ہے آگے بیٹھنا ہے کبھی کبھی دینا چاہیے ایک کپڑا لے کے دے دے سو روپیہ دے دے دیس روپیہ دے ایک روپیہ دے جو آپ سے ہو سکتا ہے ایک بار نہیں سمیہ نہیں ہے بدا آنے کے لئے ایک اور داہر بولنا چاہتا تھا اس نے بلایا میرے پاس ایک سکہ ہے چاندی کا سکہ ہے ٹھیک ہے یار گیا ادھر جانے کے وقت ابھی کہانی پر آیا دس وانتھ آئی کا پالپت میں ادھر جانے کے وقت شامول نبی اس نے اتیل کا برتن اٹھا کر کہ اس کا سر پر انڈیل دیا ہے نبی کا کھر میں امیشہ تیل رہتا ہے کونسا تیل ابھی شیخ کا تیل سادھارن تیل نہیں ہے ابھی شیخ کا تیل وہ سادھارن تیل نہیں ہے سپیشل تیل بنایا جاتا ہے آلگ ریدی ہے اس کا بھی تھی آلگ ہے بنانے کا وہ امیشہ پھرا ہوا رہے گا لیکن کئی جاتا ہے ایک سنگ میں بلکہ میں باندھ کر کے چلیں گے لیکن کھر میں برتن پھر کے ہوں گے وہ سارے برتن کا تیل اٹھا کر کے اس کا سر پر انڈیل دیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایسہ ڈالتے ہیں آج ہم تو ایک بندی لگا دیتے ہیں ایک بوند لگا دیتے ہیں لیکن اس وقت ایسہ نہیں ہے ابھی شیخ کرنا کہ ایسے سر پر برتن کھول کر کے پورا ڈال دیں گے اس کا نیچے تک اس کا کپڑا اس کا پائر تک اس کا پاؤ تک تیل سے گیلہ ہو جائے گا سنیئے آج ہش کا پہلہ قدم آپ تیل میں لپٹنا چاہیے تیل میں لپٹنا چاہیے تیل کیا ہے پویتر آتما انی باشا کا بار میں نہیں بول رہا میں انی باشا بولتا ہوں میرے کھال میں آپ سے اتھیک میں انی باشا بولتا ہوں گاڑی میں بیٹنے کب وقت ٹرین میں بیٹنے کب وقت پلائن میں بیٹنے کب وقت چھا نہانے کے لیے جانے کے وقت میں شویرے اوڈ کر کے آدھا گنڈا انی باشا ہی میں پراتھنا کرتا ہوں صرف انی باشا اس کا بات چلنے کے لیے جاتا ہوں انی باشا بولتا ہوں سنیئے وہ نہیں اب ابشاک میں پویتر آتما کا ابشاک میں گیلہ ہونا چاہیے صرف پویتر آتما کا بابتشما نہیں وہ تو انی باشا پاپی بھی بول سکتا ہے بول سکتا ہے پاپ کرنے کے بعد بھی بول سکتا ہے نہیں اب پویتر آتما کا ابشاک میں گیلہ ہونا چاہیے دوسری بات نیچے لکھا ہے پر نبی نے اس کو چمبی دیا ہے والا بات ابشاک میں لپٹ گیا ہے گیلہ ہو گیا دوسرا نبی نے اس کو چمبی دیا ہے اس کا آشش لکا گیا ہے سنیئے آپ کو آپ کا جندگی میں آپ آشش پانا چاہتے ہیں پلیس آپ آپ کا لیڈر کا چمبی لے کر کے جائیں چمبی کا مطلب ہے آشش لیکن کافی لوگ اپنا پاپا کا شراب لے کے جاتا ہے کافی لوگ اپنا سنسرال کا شراب لے کے جاتا ہے کافی لوگ اپنا ٹیچر کا شراب لے کے چلتے ہیں کافی لوگ عل Lagaling جگہ سے شراب لے کے جاتا ہے سنیئے اب شراب نہیں لینا چاہیے شراب لے کے نہیں جانا چاہیے اس نے کیا کیا نبی کا چنبی لے کر کے گیا ہے سوال پوچھو آپ کا پیدا جی کا آشش لیا ہے نہیں لیا ہے تو واپس جائے پیدا جی کو بولے میں آپ سے چلے اگر وہ جندہ ہے تو مرنے سے پھلے میں میرے پیدا جی کو بہت در دیا ہے میں نے بولا میں کھوڑا جی سے پھاک گیا تھا پیشہ لے کر پھاک گیا تھا میں بگڑا ہوا لڑکا تھا لیکن میں اتھار پانے کے بعد مجھے آشش اور شعب کا رغسی معلوم ہو گیا میں پیدا جی کا پاس گیا پیدا جی کا سامنے گھٹنا ٹھیکا اور پیدا جی کو والا پیدا جی میرا سر پر ہاتھ لگا کہ میرے لئے پرندھنا کریں اور پیدا جی نے مجھے آشش دیا میرے ممی نے مجھے بہت بار آشش دیا میں آپ سب بیندی کرتا ہوں پرمیشور کا آشش پائیں اپنا گرو جی کا آشش پائیں اپنا پاسٹر صاحب کا آشش پائیں اپنا پاپا ممہ کا آشش پائیں تیسری بات ایک کانس جگہ لے کر کے ایک نام لے کر کے گیا کیا نام لیا تھا بھلا تو کیپٹن ہے شنی ہے یہ نام کون دے سکتا ہے یہ پدوی کون دے سکتا ہے یہ ٹائٹل کون دے سکتا ہے میں نہیں دے سکتا چاہیے تو میں آپ کا سر پر ہاتھ لگا کہ بول سکتا ہوں تو پاسٹر بن گیا لیکن ضرور ہی نہیں ہے پرمیشور آپ کو پاسٹر مانے آپ میرے سے نام نہ لیں آپ کا پاسٹر سے نام نہ لیں لے لو لیکن اسے بڑھ کر کے پرمیشور سے نام لے لیں تینوں بات کر کے آگے جانے کا وقت کھر میں جا کر پڑھ لینا تینوں آشش لے کر کے آگے جانے کا وقت وہ نبیوں کا بیچ میں ہو گیا ہے آشش چاہیے یہ تینوں کو بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے نبی نے بولا ہے ایدر سے جانے کا وقت تمہیں دو لوگ ملے گا کہاں ملے گا تھوڑا پڑو میں پالا پڑھ دش oh مانے دش مانتی آئی ہسکا پالا پڑھ ہالیلویا کپٹن ہسکا نام ملے تھا to be captain of the inheritance دوسرے پڑھ now thou are departed from me today then thou shalt find two men of Rachel's ڈبلکر کہاں ملے گا راہیل کا خبر کپاس راہیل کونے راہیل کوبسورت لڑکی تھی یاکب کے ساتھ اس کا شادی ہو گیا لیکن ایک دن کھر چھوڑ کے جانے کے وقت اپنا پاپا کا کھر چھوڑ کے جانے کے وقت اس نے پاپا کا ادھر سے اپنا کھڑمب دیوڈا کو چوری کیا تھا کیوں چوری کیا پاپا مرنے کے بعد جس کا پاس ایک کھڑمب دیوڈا پایا جائے گا اس کو ڈبل پروپرٹی ملے گا اس کا مطلب وہ تھوڑا لالچی تھا گلت ریدی میں ہے تو بھی پاپا جی کا زمین چاہیے گلت ریدی میں ہے تو بھی پاپا جی کا بینک میں جو پیسہ پڑا ہو چاہیے گلت ریدی میں ہے تو بھی بیڑا بھائی جو کوئیٹ سے بھیجا ہے دوبائی سے بھیجا ہے وہ پیسہ میرے پاس آنا چاہیے گلت ریدی میں ہے تو بھی مرے کو تھندو لے چاہیے کالتی ریدی میں ہے تو بھی میرے کو 120% چاہیے کالتی ریدی میں ہے تو بھی میرے کو سونہ کا کنگن چاہیے میں سوال پوچھتا ہوں آپ نے گلتی ریدی سے کچھ کمایا ہے آنشش نہیں ہوگا آپ کو 50%��면 ملا ہوگا آپ نے شونہ کا کنگن ملا ہوگا چین لیا ہوگا آپ کا پاس بینک بانس ہو گیا ہوگا آپ نے کچھ کمایا ہوگا بڑا بھائی کا بڑا بھائن کا باپا جی کا ماں ماں جی کا دوست کا اپنا سیٹھ کا کچھ کمایا ہوگا چھوڑی کر کے لیکن آشش نہیں ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھ شنیئے آپ بشواس کریں میرے کو اپنا مکان نہیں ہے میرے پاس ایک انچ زمین میرے نام پر کہیں بھی نہیں ہے میرے کو مالم نہیں میں نے کتنا جگہ پر چرچ بنایا ایک چرچ میں بھی میرے نام نہیں ہے پتھر میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے آج میں مرے گا تو میرے کچھ کرتا میرے پاس کچھ پائجاب میں آلگ آلگ رنگ کا کپڑا پہنٹا ہوں یہ نہیں سوچنا میں سادو بن گیا نہیں میرے مرجی کا پہنٹا کبھی سفید پہنٹا ہوں کبھی نیلا پہنٹا ہوں کبھی پیلا پہنٹا ہوں آج میں مرے گا تو میرے بچوں کو میرے کچھ کرتا میرے کچھ پا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا ہے میرے بانک میں پانچ لاک روپے پڑا ہے وہ بھی کئرلا کا ایک بھرسو صاحب نے دیا ہے بھلا بڑا ہونے ایک وقت دوائی لینے کے لئے بچوں کا ہاتھ میں ہاتھ بڑھانے کا ضرورت نہیں ہے ایک فکسر ڈیپوسٹ میں ڈال دو تھا کہ آپ بڑا ہونے ایک وقت دوائی لینے کے لئے پاس آپ کو پاس تھوڑا سا پیسہ ہو اسی لئے یہ بینگ میں پڑا ہے لیکن ایک بات سنے ہیں میرے پاس زمین نہیں ہے بچوں کو دینے کے لئے میرے پاس ایک سکوٹر بھی نہیں ہے میرے پاس ایک سائیکل بھی نہیں ہے میں پیچھلے ساتھ ایک سائیکل لینے کے لئے چھتا تھا جانے ایک وقت میرا بی بھی نے منا کیا لیکن ایک بات ہے میں نے میرے بچوں کو آشش کا سوتا بانڈا ہے آشش نہیں آشش کا سوتا سنیئے آپ دھن بڑانا کے لئے کوشش نہ کریں یہ راہل نے کیا کیا اس نے پاپا جی کا تھوڑا ایکٹنگ کرنا پڑے گا میرے کو ایکٹنگ اچھا لگتا ہے میں بھی سینیما میں آکٹنگ کیا ہے میں نے بھی ناڑک میں بھی آکٹنگ کیا ہے اس نے کچھ مورتیاں لیا لے کے بھاگ گیا پاپا جی کا تھن دولت کا پیچھے پاپا جی کو پدا چھلا کڈمب دیوڑا کو کسی نے چھوڑی کیا اس نے جا کے یاکوب کو پوچھا تونے لیا اس نے بھلا نہیں سنیئے یہ جس کا جندگی صاف ہے وہ دلے روتا اس نے بھلا نہیں اگر کسی کا پاس دیکھا گا تو وہ مرنا چھوڑی بڑی لڑکی کا پاس گیا تو نے لیا نہیں لیا تب راہل کو پدا چلا پاپا آرے ڈر آیا پکڑا جائے گا تو مشکل ہو جائے گا پدھی نے بولا ہے مر جائیں گے وہ مار دیں گے اس نے کیا کیا بائی بل میں لکھا ہے اس نے لیا جو جو اونڈ کا اوپر کرسی ڈالتا ہے وہ کرسی کا اوپر بائیٹ گئی آپ نے دیکھا نہیں کیاتھ لیا جو سیسٹیرز کپڑا پاہندے بائیسے کپڑا اور جو کڑمپتے ودا ہے تھوڑا ایکٹنگ گھروں برا نہیں مانا اس نے اپنے کپڑا کے اندر چھپا لیا اور بائیٹ گیا تھوڑا بائیٹھوں میں ادھر اس نے بائیٹ گیا اور گانا بھی گا رہے ہوں گیا ہالیلویہ بولو جائے میں کر جائے بولو جائے ایشو کی جائے بولو جائے کڑا ایکٹنگ بھی کر رہا ہوگا پاپا جی نے آکا پوچھا بیٹھا ہمارے کھڑمپتے ودا گم ہو گیا تو نے لیا نہیں نہیں میں نے لیا جو چوری کرتا ہے جوٹ بھی بولیں گے ایک باب دوسرا باب کو جنم دیتا ہے بولو میں نے لیا ادھر دیکھ لو دیکھ لو پاپا جی میں ہم بیٹھ کے توڑا پراتنا کر لو تو پراتنا کر لو دیکھنے کا بات بولا بیٹھا ادھر کئی نہیں ہے تو تھوڑا اٹھو اس نے کیا بولی ملو میں میں اٹھنے ہی سکتی ہوں مجھے جو محلاؤوں کو مہینہ مہینہ میں نشانہ ہوتا ہے وہ میرے کو ہو گیا میں اٹھنے ہی سکتا بولا پاپا نے بولا ٹھیک 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 مات بائٹھو آج اگل کا جیسا سویدہ اس جمانے میں نہیں تھے اس نے بولا بیٹھا ٹھیک تو ادھری بائٹھو سنیے اس نے جوٹ بولا کیا جوٹ بولا ہے اس وقت وہ گربہ بڑی تھی کھر میں جا کے بڑھنا بائبر ایک مہینہ کے اندر اس کو دوسرا بچہ پیدا ہو بچہ پیدا ہو گیا تھا بینیامین اسی مہینہ میں وہ جوٹ بولی ہے سنیے کیا ہوا سنیے تھوڑا جلدی آگے جاؤں ایک مہینہ کے اندر بچہ ہو گیا وہ سفر کر رہا ہے اور بچہ ہونے کا وقت وہ مر گیا سنیے موت کیسا اس کو پکڑا جہاں کھلا نہیں بول سکتا ہوں میں سمجھنے والا سمجھ لیں جہاں اس نے چوری کو پاپ کو باند کر رکھا تھا چھپا کر رکھا تھا وہاں سے موت اس کو پکڑا ہے سمجھ میں آرہے آپ کو پاپ نہیں کرنا چوری نہیں کرنا چوری کو چھپانا نہیں جہاں اس نے پاپ کو چھپایا وہاں سے موت اس کو پکڑا ہے اور وہاں مر گیا میں نے وہاں جا کر رہا ہے میں جب یرسلی میں لوگوں کو لے کے جاتا ہوں آگے پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں شاہد نہیں جائے گا میں جاتا ہوں میں راہیل کا خبر کو دکھاتا ہوں ادھر جاتا نہیں ہے ادھر دکھاتا ہوں ادھر ہے کہاں راہیل کا خبر کہاں جہاں پاپ مر گیا تھا پریمیشور کا داش شاموال نبی شاول کو بول رہا ہے جب تو راہیل کا خبر کا پاس جائے گا اس کا مطلب ہمارے جندگی میں پاپ ہے وہ مرنا چاہیے پاپ کرنا مہا پاپ نہیں ہے پاپ کو انقرار نہیں کرنا مہا پاپ ہے اس لئے پاپ جب ہو جاتا ہے ہم سب سے گلتی ہو جاتا ہے ہم اقرار کریں خدا ہوں گلتی ہو گیا پاپا جی میرے سے گلتی ہو گیا ممی میرے سے گلتی ہو گیا پاسٹر صاحب میرے سے گلتی ہو گیا بڑا بھائی میرے سے گلتی ہو گیا اقرار کریں بولا ہے جب تو راہیل کا خبر کا پاس جائے گا جہاں پاپ مر گیا تھا وہ ہم آشش ملتا ہے اللہیلویہ ہاں بارہ بینجمین ارسلالہ the ashes who wentest to seek are found and lo thy father has left the care of the house and sorrow for you جب ادر سے تو آگے بیڑیں گے اللہیلویہ تو تابور کا پاس پاہن جائے گا تابور تابور کہاں ہے تین گوتر کا سیما ہے اتنی اب لکھو کھر میں جا کر دیکھ لینا تین گوتر کا سیما ہمارا جندگی میں بھی سیما ہونا چاہیے پاپ سے ہم کتنا دور رہے گا کتنا نسدکی رہے گا نہیں دیکھنا کتنا دور رہے گا تو جب بینجمین کا گوتر کا سیما میں پہنچے گا دو لوگ تمہیں ملے گا اور آکے کیا بولے گا کچھ کبری تمہارا جو گیدے کا تو ڈونڈ کر کے گیا تھا گیدے کو مل گیا جو کھو گیا ہے مل جائیں گے اب بھی جب یہ تین اوم بات کر کے آگے بڑھیں گے آپ سے جو کھو گیا ہے آپ کا شاندی آپ کا کشی آپ کا آنند آپ کو واپس مل جائے گا دوسرے بات تمہارا پیدا جی تیرے سے پیار کرتا ہے ہمیں پیدا جی کو گیدے کا فکر نہیں ہے تیرے سے فکر ہے اس لئے کب ملے گا تین بات ہمارا جندگی میں بھی تین اوم بات ہونا چاہیے کیا کیا ایک تو تھیل کا تھیل سے لپڑھنا تھیلے تھیل سے گلہ ہونا دوسرا بات ہمارا گرو جی کا ہمارا پسٹر صاحب کا ہمارا ممی کا ہمارا ڈاڈی کا شنیئے جب میں ایک پسٹر صاحب کا ساتھ پہلے پہلے سیوہ کرتا تھا دس مہینہ میرے خیال میں ان کا ساتھ ہمارا کوئی سنستان نہیں تھا لیکن روحانی آتمک سنگدی تھا لیکن میں نے ان کے ساتھ میں نے سوچے ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا ہے میں الگ ہو گیا وہ الگ ہو گیا ہم سہی ریدی میں الگ نہیں ہوا ہے تھوڑا گرمائش میں الگ ہوا ہے بعد میں میرا دل میں چھوٹ لگا میں نے جو کیا ہے غلط ہے پاسٹر صاحب کر سکتا میں نہیں کر سکتا ہوں وہ میرا گروہ ہے وہ کر سکتا ہے وہ بول سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں سنیئے میں اس کا پاس گیا اسے معافی مانگا میں نے اس کا پائر تھویا میں اور میرا پتنی اس کا سامنے گٹنا ٹیک کر کے بولا ہے میرا سر پر ہاتھ لگا رہا پرات نہ کر لو سیکھو میرے سے سیکھنے کا کوشش کریں جو مجھے آتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اپنا نبی کا چمبی لے کر کے گیا ہے اور اتنا نہیں نیا ٹائٹل لے کر کے گیا ہے اس وقت اس کو دبل عشش ملا ہے جب ادھر پہنچ جائے گا تمہیں کچھ خبری ملے گا تمہارا گدھے جگم ہوگیا مل جائے گا اور تمہارا پاپا تیرے سے پیار کرتا ہے اور اس کے بعد بولا ہے اس وقت تین لوگ آئے گا میرا سندش ہوئی ہے تین لوگ آئے گا ایک پاس تین بکری کا بچے ہوں گے اور ایک پاس تین روٹی ہوگا ایک آتمی کا پاس ایک مڑکہ بھر کر کے داکھ مدو ہوگا کہاں جا رہے ہیں بیتھل کی چرد جا رہا ہے بیتھل کا مطلب کیا ہے جس کو نہیں معلوم ہے لکھ لو کافی لوگ نہیں لکھتے ہیں مجھے دکھ ہے آپ کو ابھی نہیں معلوم ہے کل بھی نہیں معلوم ہوگا آپ دس سال سندش شنو اس کے بعد بھی پوچھو بیتھل کا مطلب کیا ہے معلوم نہیں کیوں آپ نے لکھا نہیں ہے لکھنا چاہیے بیتھل کا مطلب ہے ہاؤس آف گارڈ پرہمی شور کا کھر آر راتھنا کرنے کے لئے جا رہا ہے آر راتھنا کرنے کے لئے جب جاتا ہے یہ تینوں آپ کا ساتھ آئیں گے کیا کیا ایک تین بکریہ بکری کا بچے تین روٹی تین کس کو درشاتا ہے پرفیکٹ نمبر کو تکھاتا ہے پیدھا پوتر پاویتر آتما تین گندی زمبورن آر ایک آتمی ایک مڑکا داکرس لے کے آتا ہے روٹی کس کو درشاتا ہے اس میں سے دو روٹی تمہیں مل جائے گا پوچھے ایک پوچھ کے بگیر مل جائے گا یہ آشن لے کے جانے کے وقت تو پوچھنے کا سرورت نہیں پوچھنے کا بگیر تمہیں مل جائے گا اور ایک روٹی لے جائے گا اور ایک مڑکا یا ایک برتن پھر کے داکرس رہے گا وہ کہاں جا رہے ہیں آراتھنا میں روٹی کس کو درشاتا ہے داکرس کس کو درشاتا ہے اس شمسی کا بدن کو درشاتا ہے اور اس شمسی کا کھون کو درشاتا ہے لیکن تین بکری بھی رہ گیا ہے بکری کیا ہے آج میرا سمدش تین بکری جب آپ آراتھنا کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے آئے کیا تھا لی کی ہوگا جاکابیٹ ہوگا مارتمیٹ ہوگا ایوانجلیکل ہوگا پینڈی کوچھ نہیں ہوگا کوئی بھی flowers آپ آراتھنا کرنے کے لیے جانے کے سمی میں آپ کے ساتھ دو چیز ہوگا اس شمسی کا خون اس شمسی کا بدن ہونا چاہیے لیکن تین بکریان بھی ساتھ آتا ہے تین بکریان بکری کیا ہے بکری بکری کو بدبو ہے بیڑ ہو بکری ہو بیڑا لگا ہے بکری آلگا ہے بیڑ بکری کو بدبو ہوتا ہے بیڑ بکری بھی آپ کا ساتھ آ سکتا ہے میں نے بائیبل میں کھوچ گیا ڈیسمبر میں میں نے بنایا سندیش میں نے دیکھا ہے کہ بکری بائیبل میں سب سے پہلے مجھے دکھائی دیا اتپتی پستاک سب سے پہلے میں حران ہو گیا سب سے پہلے مجھے دکھائی دیا اتپتی پستاک اس کا ستھائی شوام اتھائی پڑھنا نہیں نوانبت میں پورا ستھائی شوام لکھ لینا ہے کھر میں جا کے پڑھ لینا جس کو بائبل سیکھنے کا طبیعت ہے یہ یاکوب کا کہنی ہے اسحاق مرنے جا رہا ہے بڑھا ہو گیا آیانگ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے کافی عمر کا ہو گیا جب اس کو معلوم ہو جائے گا میری آخری سمئی آگیا ہے اس نے سوچا اپنا بیٹھا کو آشش دیتا ہوں وہ اپنا بیڑا لڑکا سے پیار کرتا تھا بڑا لڑکا کو بلایا اس کا نام ہے ایشاو ایشاو کو بلا کے بولا بیٹھا تو شکار کرتا ہے تو اپنا اتھیار لے کر کے جانا شکار کرنے کے لیے کوئی جانور ملے گا اس کو مارک لانا سبجی بنا کر مجھے دینا روٹی بھی بنا کر دینا سبجی بھی بنا کر دینا ویجیٹیبلز بھی دینا آور میں ترپت ہونے کا وقت تمہیں آشش دییں گے سنیے ترپت کرو پرمیشور کو آپ کو پیدا کا آشش ملے گا سنیا آپ کو پیدا کا آشش چاہیے آپ کا شرگی پیدا کا آشش چاہیے آپ شرگی پیدا کو ترپت کرو تب وہ آشش دییں گے بولا مجھے ترپت کرو تب میں آشش دییں گے لیکن اس کا ممی وہ سنی تھی اس نے گھر سے سنی تھی ربیکہ تمبو ہے تمبو میں سننے کے لیے بھی تھوڑا آسانی ہے درباجہ نہیں ہے اس نے چپکے سنے دیں سنیے جب کوئی بات کرنے کا وقت چپکے نہیں سننا چاہیے ادھر نہیں بامبے کا بہین لوگ اچھے لیکن پھونیا کا کچھ مادرنلا ہوتی ہے جب بہو اور اپنا لڑکا دونوں بات کرنے کا وقت سنیں گے بامبے میں نہیں سنے گا تو بھی وہ کھان بند کریں گے جب لڑکا کا چھٹی آئے گا دوبائی سے لڑکا کا ماں چوری چوری میں جا کر کے بہو نانے کے لئے گئے ہوگا پڑھ کے دیکھے گا کیا لکھا ہے پر نانے ریبے کا نگلتی کیا اس نے چوری میں سنا اور اس دوسر لڑکا سے پیار کرتا تھا یاکھوں سے یاکھوں کو پر ساکر بولے بیٹھا تمہارا پپا تمہارا بنا بھائی کو آشو دینے جا رہے تو آئیسہ کرنا تو جا کر دو بکری کا بچے بکری کا بچے وہاں پاگلے نجر آتا ہے بکری کا بچے بائبل میں اسے پالے نہیں پالی بار بھولے دو بکری کا بچے لے کے آنا کیوں ممی ہو تیرے پپا ابنی بولا ہے در بڑا بھائی کو کوئی جانور کو پکڑو اس کو سبڑی بنا کر کے مجھے دے دو اس لئے تو جانا اور کٹ کے مجھے دے دنا میں سبڑی بنایا میرے کو معلوم ہے پپا کو کیسا بنانے سے کتنا مسالہ ڈالنے سے اس کو اچھا لگے گا میں ایک دم بڑی سبڑی بنا کر دیں گے چھپاتی بھی بنا کر دیں گے کچھ مولیاں بھی کٹ کے دے دیں گے تو جا کر کے اپنا پاپا کو دیں گے بڑی بھولا ممی نہیں وہ اس کو معلوم ہو جائے گا اس کو آنگ تو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کا کان تو سنتا ہے اور وہ مجھے دیکھے گا اور میرے شریر اور بڑا بھائی کا شریر میں فرق ہے میرے شریر میں بال کم ہے میرے بڑا بھائی کا بال جیسا بکرا کا بال ہے ایسا لوگ انڈیا میں نہیں ہیں لیکن پلسطین میں ہیں ابھی بھی ہیں ایجپٹ میں ہیں اسرائیل میں ہیں شعودی عربیہ میں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کا بالی چھنا سیادہ ہے ایک دم جانور کا جیسے بال پاپا جی پاپا جی کو پدا چلے گا ممی نے بولا پداو نے میرے کو عقل دیا ہے تو جا کر لاؤ اس نے لیا اس نے بولا بٹھا نے بولا ممی اگر پدا جی مجھے شراب دیا گا تو ممی نے گلت شبد بولا ممی نے کیا بولا معلوم ہے اگر شراب آئے گا تو میرے اپرانے دو آ گیا آ گیا کیا ہوا معلوم ہے اس کے بعد اس نے اپنا بیٹھا کو نہیں دیکھا وہ دو تین دن کے بعد اس نے کبھی نہیں دیکھا بیٹھا کو وہ مرنے کا سمئی میں بیچاروں طرح دیکھا ہوگا میرا چھوٹا بھائی جسے میں پیار کرتا تھا وہ کہاں ہے سنیے اس نے شراب اپنا سر پر لیا میرے باس سنو اپنا پاپا کا شراب اپنا پاپا کو جو شراب ملنا چاہیے تھا جو اپنا ممی کو شراب ملنا چاہیے تھا اپنا بیڑا بھائی کو شراب ملنا چاہیے تھا اپنا پاپسر صاحب کو شراب ملنا چاہیے تھا وہ شراب آپ اپنا سر پر نہیں لینا اس نے اپنا سر پر لے لیا اس کا ندیجہ ہو گیا یاکوب نے گیا دو بکری کا بچے لائے ممی سبجی بنا رہے تھے اس کے بعد لڑکا کا باجو میں اور کم نک میں گردن میں اس نے باندھ لیا اور بلا بھی پاپا کا پاس جاؤ پاپا کو پتا نہیں چلے گا اس نے گیا سنیا پاپا جی نے ہاتھ فرنے کے بات بولا ارے باہر سے اس کا ہاتھ بیڑا بھائی کا لیکن اندر چھوٹا بھائی کا تھا کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے چرچ میں آنے کا وقت اللہ لہویہ پاویتر ہاتھ ۔ لیکن گھر میںھی جانے کا وقت باپ بیڑی کو مارتا ہے ایدھر نہیں پونا میں چرچ میں پاویتر ہاتھ گھر میں شیطان کا ہاتھ میں آپ کا بارے میں نہیں بول رہا ہوں کوئی کوئی بہن سوچتے ہیں میں نے اپنا بھی پتی کول بھی لانا تھا وہ بھی سن لے گیا تو اچھا تھا کل لانا سنیے آپ کا ہاتھ آپ چھرچ میں بولے گا میں پریمیشور کا سندان ہوں لیکن جب ہی ساب لکھتا ہے آپ جھوٹ لکھتا ہے رسوت لیتا ہے باہر ایک ہاتھ اندر ایک ہاتھ باہر ایک گلہ اندر ایک گلہ باہر بولتا کچھ اندر کرتا کچھ باہر دھرم سن اندر بے دھرم سن کچھا ہے آپ کا گلہ کچھا ہے آپ کا ہاتھ اس نے گیا آشش ملا پاپا جی نے آشش دیا آشش ملا ہے نہیں ملا یاکب کو کھر سے بھاگنا پڑا آشش ملا ہے کہاں بھاگیا ماما کا کھر میں ماما نے بولا ادھر رہو ہمارے زمین دیکھو ہمارے بیٹ بکڑیوں کو دیکھو اور ہمیں دو لڑکیا ہیں تو کس سے سادھی کرے گا بھلا میں چھوٹی سے سادھی کرے گا کیونکہ چھوٹی کا آنکھ ترچی ہے دیکھنے کی بلی سندر ہے اس کا چال بھی تھوڑا اچھے ہے بڑی اس کا نجر اچھے نہیں ہے اس کا نجر سورج کا روشنی پڑنے پر اس کو اچھے طرح دکھائی نہیں دیتے اس نے بھلا بڑی نہیں چھوٹی بھلا کوئی بات نہیں ساہ سال میرا نوکری کرلو اس کے بات ہوئی ہے دہیج ابھی بھی ہوتا ہے ساہ دہیج ساہ سال کے بعد جس سے تو پیار کرتا ہے شادی ہو جائے گا بھلا میں لکھا ہے ساہ سال کا پورا ہو گیا اس نے باپا جی ماما کو پس جا کہ بولا ماما میرا ساہ سال پورا ہو گیا جس سے میں پیار کرتا ہوں لڑکی دے دا ہوں بھلا کوئی بات نہیں اس نے گاو والوں کو سب کو بلایا سات دن کا پارٹی ہوتا ہے سات دن میں پارٹی کیا اس کے بعد اس نے بھلاکا کو بلا کر بولا یاکو ہاں جی جس لڑکی سے تو پیار کرتا تھا وہ لڑکی وہ تنبو میں ہے جاؤ تنبو میں جاؤ اس نے گیا کشی کا ساتھ اس کا ساتھ رہا شویرے شویرے دیکھا چھوٹی نہیں بڑی ہو گیا کیوں سنیے سنیے دس بار سنیے تو نے کسی تو اپنا پیدا جی کو تھوکا دیا ابھی وہ بکری کا بادبو تمہیں پکڑا ہے آپ چوری کریں گے دفتر میں کام کرے گا کاغس چوری کرتا ہے آشپطال میں نوکری کرتا ہے دوای چوری کرتا ہے ایک چھوڑکلا بولو ایک آدمی کالکٹریٹ میں کام کرتا تھا باوتا چھا آدمی ہے نام ہے گڑڑ مسیح چرچ میں بائبل ہوئی پڑتا ہے چندہ ہوئی لیتا ہے اچھا آدمی ہے گانا وہی لیڈ کرتا ہے لیکن اس کا لڑکا تیسرا کلاس میں پڑتا تھا اس کا ٹیچر نے ایک دن ڈائری میں لکھا دیا گڑڑ مسیح اچھا نام رکھیں گے دانیل مسیح دانیل مسیح ادھر تک آنا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس نے دوسرا دن گیا ٹیچر کیا بات ہے والا ہم آپ کو جانتے ہیں دانیل مسیح آپ اچھا آدمی ہے بائبل پڑتا ہے سب ہم کو معلوم ہیں لیکن آپ کا لڑکا میں ایک نقصم نے دیکھا ہے آپ کا لڑکا جو پڑوسی لڑکے ہیں سات بائٹنے والا بچے ہیں ان کا پینسل چوری کرتے ہیں دانیل مسیح کا دل ٹوٹ گیا میرا لڑکا جو سات بائٹنے والا پڑوسیانگا پینسل چوری کرتے ہیں اس کو کیا سرورت ہے میرے سے بولنے سے میں دفتر سے لا کے دیتے تھے میں آپ کا بارے میں نہیں بولا میں پوچھتا ہوں آپ آس پتر میں کام کرتے ہیں دبائی چوری کرتے ہیں رسوت لیتا ہے اور کسی کا چوری کرتے ہیں چھے کو شہر سال کے بعد اوہ بکری کا بدبو اس کا پاس آیا اس کو پکڑا خدم نہیں ہوا ہے بات میں بتائیں گے کیسا اس کا جندگی پر اوہ بکری کا بدبو اس کا پیچھے پیچھے آیا ہے کیوں ایک بار بکری کا پیچھے جا کر کے اس نے کسی کو تھوکا دیا تھا دوسرا بکری کا بچہ اب پہلا بکری کا بچہ کیا ہے تھوکا دینا تھوکا دے کر کے آشرت پینا کافی لوگ ایسے کرتے ہیں بڑا بھائی نوکری پر گیا ہوگا دبائی میں اس نے پیسہ بھیجا ہے چوٹا بھائی اس نے پیسہ لے لیا سب اپنے نام برنا دیا تھوکا دینا نہیں چاہیے کاف کرنے کے لیے ایک گھنڈے کھا ڈیرے جار روپیاں دیتے آپ اس کا لڑکی بھی باروی میں پڑتے ہیں آپ کا لڑکا بھی باروی میں پڑتا ہے اس کا لڑکی مبی بی بی ایس کے لیے اٹمیشن پا لیا آپ کا لڑکا کو نیڈ سنگھ میں بھی اٹمیشن نہیں ملا کیا آپ کو ایرشیا ہوں گے نہیں آپ کو نہیں ہو سکتے آپ تو اچھا کرشن ہیں مجھے ہوں گے پکا ہوں گے شنیئے ہم کوئی بھی ایرشیا رہت نہیں ہیں آپ کا چرچ میں پانچ لوگ بپتشما لیا تین سال میں دوسرا کا چرچ میں پانچ سو لوگ بپتشما لیا آپ کو جلسی ہوں گے شنیئے کس کا بار میں دکھا ہے دوسرا بکری میں نے بائبل میں دیکھا ہے دوسرا بکری اُلپتی پستک اس کا ستائیس سائین دی سوام اتھیا آئے یاکوب کو اپنا بیٹھا یوسف سے سیادہ پیار ہو گیا ہم سب کو کسی سے سیادہ پیار ہوگا کسی سے کم پیار بھی ہوگا لیکن باہر نہیں دکھانا چاہیے لیکن یاکوب نے گلتی کیا اس نے اپنا پیار جو بیڑے بھائی یوسف کا ساتھ ہے وہ دکھا دیا یہ نیشنل فلائگ نہیں ہے کوئی غلط نہیں سمجھا یہ ہمارا مشن کا فلائگ ہے اس میں ہمارا مشن کا یہ امبلم بھی ہے پیدا جی نے گلتی کیا یاکوب نے ایک ملٹی کلر کھوٹ لے کر کے یوسف کو دے دیا مارے کو معلوم نہیں یوسف کا عمر اس وقت کتنا ہے وہ لڑکا تھوڑا شُطھ گردیک آ تھا اس نے جا کر کے اپنا بڑا بھائی یوں کو دکھایا بڑے بھائی دس بڑے بھائی ہے اس کو بڑے بھائی دیکھو میرا پیدا جی میرے سے پیار کرتا ہے اس لئے ملٹی کلر کھوٹ دیا ہے بھائی یوں کو جلن ہو گیا ایرشیاں ہو گیا جلسی ہو گیا ایک دن اور یوسف ہٹ کے آیا سویرے ہٹ کے آکے بھائی بڑے بھائی کچھ کپری شنو کیا ہے کھل میں نے شپنا دیکھا کیا شپنا دیکھا تم لوگ سب دیسوں کا دیس گیارہ کا گیارہ میرا پرنام کر رہا ہے آپ کا شپنا جس کو بولنا چاہیے انہی کو بولیں سب کو سب سے نہیں بولنا ان کا جلن بڑ گیا سنیئے آپ کا جلن بڑ سکتا ہے اس لئے کیا کرنا ہے جب ہی جلن ہوتا ہے اسی وقت اس کو مارنے کا کوشش کریں سرائشتہ گیت میں لکھا ہے کہاں لکھا ہے سرائشتہ گیت میں دو کا پندرہ میں لکھا ہے کلیشیا ییسو مسیح سے بندی کرتا ہے پربو ییسو میرے مدد کر کیونکہ چھوٹے چھوٹے لومڑیاں آئے ہیں وہ انگور کا بھولوں کو ناش کرے گا کل انگوروں کو ناش کرے گا پرسو انگور کا بکیچہ کو ناش کرے گا اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی لومڑیاں کو پکڑنے کے لئے میرے مات کریں کیوں سنیئے آج تمہارا بھول بھول چھوٹا ہے اس کو ناش کرے گا کل انگور کو ناش کرے گا پڑسو تمہارا انگور کا بھاگ کو ناش کرے گا سنیئے قدم نہیں ہوا ہے اور بات میں یہ چھوٹا لومڑی بڑے لومڑی بن جائیں گے آج چھوٹا سگرٹ پیتا ہے ابھی دن میں ایک ہی سگرٹ پیتا ہے کل بڑھ سوں تو پاکٹ پاکٹ پینا شروع کرے گا آج تو یہ گھٹ شراب پیتا ہے کل کل بڑھ سوں سویرے سے لے کر رات تک شراب پی سکتا ہے اب تو تھوڑا سا جلن ہے لیکن کل بڑھ سکتا ہے ایک دن یوسف باہر آ کر بولا بھائی لو میں نے اور ایک سب نہ دیکھا کیا دیکھا بولا میرے پاپا ماما بھی میرا سلام کرتا ہے پرنام کرتا ہے پھائی لوگوں کا جلان بڑھ گیا انہوں نے ایسا پرارتھنا کیا ہوگا بائی بل میں نے لکھا میرا پھاونا ہے میرا بچار ہے اس نے ایسا پرارتھنا کیا ہوگا پرمیشور اس کو بیتلا لینے کے لیے سوپنا والا کو سوپنا کو ناش کرنے کے لیے مارا ملت کرے سنیئے ایک دن موقع مل گیا ایک دن وہ بکریوں کو چلا رہے تھے کئی دور پر پیدہ جی نے اس کو بھیجا ادھر وہ ادھر جانے کہ وقت بھائی لوگ بیٹھا ہے دس لوگ انہوں نے بولا سوپنا والا آ رہا ہے ہمیرا پرارتھنا کو جواب مل گیا سنیئے جو کچھ آپ کا پرارتھنا کا جواب ملتا ہے یہ سروری نہیں ہے کہ پرمیشور سے ہو سمجھا آپ نے کچھ پرارتھنا کیا ہوگا آپ پرارتھنا کا جواب آنے کے وقت یہ نہیں سوچنا پرمیشور سے آیا سیطان بھی لاسکتا ہے دیکھو سوپنا والا آ رہا ہے انہوں نے آنے کے وقت اس کا کوٹ ادھا رہا ملتی کلر کوٹ ادھا رہا اور اس کو پکڑ کر کے دسوں نے پکڑ کر کے اس کو کوئا کے اندر ڈال دیا اس کا سوپنا کو ناش کرنے کے لئے کوشش کر رہا تھا سنیئے میری بات آپ کا چھوٹا بھائی کا آپ کا بیڑا بھائی کا آپ کا پاسٹر کا آپ کا اور کسی کا سوپنا کو مارنا نہیں چاہیے سوپنا کو بیڑانے کا نہیں تو کم سے کم چھوپ رہے ہیں لیکن اس کا سوپنا کو مارنا نہیں چاہیے میں یہ کوشش کرتا ہوں اور کوئی پاسٹر کا IPC کا پاسٹر کا اسمبلی سوگوڑ کا پاسٹر کا میتری سرچ کا پاسٹر کا باپٹی سرچ کا پاسٹر کا بیشکو میرا دشمن کا جیسے کام کرتے ہو لیکن اس کو سوپنا کو میں ناش نہیں کریں گے نہیں کریں گے کوشش کریں گے اس کا سوپنا کو بڑانے کا کوشش کریں گے نہیں تو میں چھوپ رہیں گے انہوں نے پکڑ کر کس کو کوہ کے اندر ڈالا آپ کو معلوم ہے کوہ ادھر کا کتنا گہرا ہے یہ رسولہ میں ایک بار جانے کے وقت جو کچھ بتاتا ہے سب بھول جاتا ہے کم سے کم اسی فٹ لپ چوٹ ادھر آئی ہے گہرا ہے کم سے کم اسی فٹ ادھر پانی نہیں ہے اتنے نیچے ڈال دیا اس کو چھوٹ لگا ہوگا گھٹنا میں چھوٹ لگا ہوگا ہاتھ میں چھوٹ لگا ہوگا کمر میں چھوٹ لگا ہوگا بات میں اس کو نکال ہے گھلام بنا کر کے بیچ دیا کسی کو گھلام نہیں بنانا کسی کو پاپ کا گھلام نہیں بنانا کسی کا پھوشی کو توڑنا نہیں چاہیے کسی کو نوکری ملنے جو ملنے والا نوکری ہے اس کو پھینگنا نہیں چاہیے کسی کو گھلام نہیں بنانا چاہیے گھلام داس مرے گھلام سبڈ اچھا لگتا ہے داس کا مطلب نوکر بھی ہو سکتا ہے گھلام نوکر نہیں ہے اس کو گھلام بنا کر بیچ دیا کتنا ذکہ میں بیچا ہے کون بولے گا میں میرا پین دے دیں گے پھائی لوگ یوسف کو کت بہت قمتی پین نے آج ہی آ کر کے لیا میں نے بہت قمتی ہے دو ازار پیسے ہیں سوال ادھر نہیں ادھر سامنے بیٹھنے والا کرسی والا نہیں اس کا پیچھے والا کوئی بھی بولے کتنا سکہ میں یوسف کو بیچ دیا تھا پین ایک دو کتنا فورٹی تیس اکیس ادھر آئے بھائی ادھر آئے ایک ہی کو دے سکتا ہوں بیچ بیچ سکہ میں بیچا ہے دس بھائی لوگوں کو کیا کیا ملا ہے ایک ایک بھکتی کو بھائی 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 یہ ان کو دے دینا نہیں میرا ہاں سے لے رہا بھائی آجا میرا پین میرا پین دو ازار پیسے کا پین بیچ سکہ میں دس لوگوں کو ملا ہے کتنا کتنا سکہ ملا ایک ایک کو بولو دو دو سکہ آج کا دو لاکھ روپیہ سمجھلو نہیں تو بیچ سا جار روپیہ سمجھلو کھر میں جا کر کے بینگ میں ڈالا ہوگا میں سوال پوچھتا ہوں آپ کا بھی بینگ میں اپنا بھائی کا کون کا قمت ہے آپ کا سمین میں اور کسی کا سمین ہے کسی کا سیما بیدل کر کے آپ نے اپنا کر دیا ہے اپنا بھائی کا اپنا بہین کا کسی کا کسی کا کھون آپ کا بینگ بالنس میں ہے کہ نہیں کھر میں گیا کھر میں جانے کا وقت کہیں کیا ہے بائبل میں لکھا ہے انہوں نے ایک بکری کا بیچہ کو مارا ہے انگلیش میں لکھا ہے گوٹ پیڑ نہیں بکرا دونوں جگہ پر ایک بکرا کو بچھا کو مارا اس کا کھون میں ایک کپڑا دوبا دیا اور پھاڑ دیا کسی کا سپنا کو پھاؤنا نہیں چاہیے کسی کا سپنا کا رنگ بدلنا نہیں چاہیے اس نے پھاڑا اس کے بعد اس کھون میں دوبا دیا اور پاپا جی کا پاس لے جا کر دیا بولا پاپا جی یہ کوٹ ہم کو رستہ میں پڑا تھا آپ دیکھ لیں آپ کا بیٹھا کا تو نہیں ہے اس نے دیکھنے کے بعد بولا ہاں ہاں میرا سنیئے اس نے بھی یاکوب اپنا پاپا کو ایک بیڑے کا ایک بکری کا کھون کا پیچھے تھوکا دیا تھا ابھی اس کا سونگ پھر آ رہا پہلے ایک بار آئے تھا ابھی ایک بار آور آ رہا ہے سنیئے آپ جو گلتی کرتا ہے آپ پھول سکتا ہے لیکن اوہ بکری کا کھون اس کا بدبو آپ کا جنتگی میں بار بار آئے گا آپ کے لڑکی کا خراب کریں کسی کا جنتگی کو خراب کریں کسی کو چھوڑی کریں کوئی پاپ کریں اور پاپ کا بدبو آپ کا جنتگی میں بار بار آئے گے آج گوڈ فرائیڈ ہے اس مسیح کروز پر مرا ہے اچھا تصویر دیا ہے ہم لوگ مورتی نہیں رکھتے ہیں اس لئے شکل نہیں دکھایا بائبل میں لکھا ہے مورتی نہیں رکھنا چاہیے اس مسیح مرا کیوں مرا ہے مالو میں وہی بتانے کے لئے آیا ہمیں گوڈ فرائیڈے کو یہ مسیح اس لئے چھونا کیوں آیا ہے مالو میں بار بار آپ کا جنتگی میں جو آپ نے پالے کیا ایک بار میں اوریسا میں میٹنگ چلا رہا تھا کافی سال پہلے سب کے لئے پراتھنا کیا چلا گیا ادھر بجلی نہیں ہے گاو میں تھا اور ادھر ادھر لانڈرن لگے ہوئے تھے دو تین ایک لانڈرن کے نیچے امیشا تھوڑا اندھیرہ رہتا ہے سب سے آخر میں میں نے دیکھا ایک یووڑی اپنا دو بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بچے رو رہا ہے جو کھڑے ہیں وہ رو رہا ہے کیونکہ رات کو دس و ج گیا اس کو دین دار رہا ہے اور اس کا کھندے میں ایک بچے ہو سو رہا ہے یہ لڑکی بھی رو رہی ہے جوان لڑکی بھی رو رہی ہے میں اس کا پاس جا کر بولا آپ نے پالے کیوں نہیں آیا کیوں ہی در کھڑی تھی آپ کیوں رو رہا ہے بولی نہیں رہے تھے وہ اپنا اونڈھائی سے پکڑ کر رو رہے تھے کیونکہ وہ تنباکو کھائے تھے وہ نہیں چاہتے دیکھیں میں دیکھوں اس کا موہ میں تنباکو ہے وہ اپنا پاپ کا بوچ سے رو رہی تھے میں نے بولا مجھے معلوم ہے آپ کیوں رو رہی ہے آپ کو شک ہے کہ آپ نے جو جوانی میں پاپ کیا ہے وہی پاپ آپ کا یہ دونوں بچے کریں گے ہاں نا اس نے بولا ہاں ہاں سنیے 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 جو بک آپ نے گلتی کیا ہے اس بکرا کا اس پاپ کا بدبو آپ کا جندگی میں بار 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 آئیں گے یہ بھائی لوگوں نے اس کا جلن اس لئے اس کوٹ کو کھن میں دوبا دیا پیداجی کو دوارا بدبو ملا بکری کا یہ بھائیوں کو سنیے کچھ سال کے بعد اس کو پتا چلا یوسف مندری بن گیا اس کا پاس جانے کے بعد اور بار بار ایک بار نہیں میں نے باب پڑا ہے میں بہت در باب پڑتا ہوں بہت بار باب پڑا ہے اور باب میں میں نے دکھا ہے اور بار بار ہپنا بھائیوں کا پاس اپنے یوسف کا پاس جا monstrہ کہ بلتا ہے مجھے معافی دینا کیوں اور باب کا بدبو اور بکرا کا بدبو جو بھائی کا کپڑا کو کھون میں ڈبایا تھا بکری کا اس کا بدبو ان کا جندگی میں بار بار آتا تھا اس لئے بہتا تھا بھائی ہمارا پاپ کو چھماک کر سنیے آپ پاپ کا بوجھ لے کے چلتے ہیں میں وشوانسیوں سے پوچھتا ہوں آپ نے اس وقت کو گران کیا ہوگا اس وقت نے آپ کا پاپ کو چھماک کیا ہوگا لیکن فور بھی اب گل کی فیلنگ لے کے چلتے ہو میں بھی چلتا تھا کبھی کبھی میں نے بھی جو کلت کام کیا ہے وہ پاپ کا بار میں سوچتا تھا میں ایسے اپنے آپ کو میں نیچے جگ جاتا تھا کیوں پاپ کا بوجھ کیا آپ کا بھی جندگی میں ایسا ہے کوئی پاپ آپ نے کیا کوئی لڑکی کا ساتھ کیا لڑکا کا ساتھ کیا کسی کا چوری کیا ہے کسی کو دھوکا دیا ہے کسی کو مارا ہے کوئی گلت کام کیا ہے اس کا بوجھ لے کر کے چلتے ہو دوسرا بوجھ جلن کا بکرہ کا بدبو تیسرا بدبو تھوڑا بولنے کے لئے مجھے مشکل ہوتا ہے اے پرچار کرنا تیسرا بکری بھائی میں نے دیکھا پہلا بکری دوسرا بکری تیسرا بکری بائیبل میں اتفتی پستک اڈتیس کا پہلا پات یہودہ اپنا بھائیوں کو چھوڑ کر کے عدلہ میں جا کر کے ادھر شوال نام ایک لڑکی سے شادی کیا اور اس نے ایک انیتیادی کا ہیرہ بول کر کے ایک آتمی کو اپنا دوستی بنایا مجھے یہ پرچار کرنے کے لئے مشکل ہے تھکلیف ہے پھر بھی کھلا نہیں بول سکتا ہوں میں باندھ کر کے بولوں گا باہر سے بولوں گا آپ سمجھ لینا اس نے غلط کام کیا کیا ہے اپنا پھائیوں کو چھوڑ دیا سنیے آپ پھائیوں کو نہیں چھوڑنا ہر سکتے آپ اس چھرچ میں آج آراتھ نہ کرتے ہو اچھی بات آراتھ نہ کریں لیکن آپ ایک باقت دن سوچتا ہے میرے کو یہ چھرچ چھوڑ کے جانا ہے لیکن اب بھائیوں کو نہیں چھوڑنا مطلب ہے اب رفاقت نہیں چھوڑنا اب سنگتی نہیں چھوڑنا یہ چھرچ چھوڑو لیکن دوسرا چھرچ میں جا کر جوئن کریں سنگتی نہیں چھوڑنا فلوشپ نہیں چھوڑنا چھرچ اچھا نہیں لگتا ہے پاسر صاحب کا پاس جائیں بولے پاسر صاحب آپ نے اتنا سال مجھے بائبل پڑایا ہے آپ نے میرا دیکھوال کیا جب میں بیمار تھا گھر میں آ کر کے پراتنہ کیا تھنیوات میں یہاں بھی دوسرا چھرچ میں جا رہے ہیں مجھے آشش دے سنیئے پاسر لوگ آپ سے ایسا کوئی آ کر بولنے کا وقت ان کو آشش دے کا پھیجا میں نے آج تک کسی کو پکڑ کر نہیں رکھا ہے کوئی پاسر ہوگا وشواسی ہوگا سب کو میں آشش دے کا پھیجا ہے بائبل سے چھکا ہے اور اس نے اس کا پہلا گل تھی اس نے رفاقت چھوڑ دیا پھائیوں کو چھوڑ دیا ایک پردیش میں جا کر کے آنیا دیوی دیو دوں کو پویا کرنے والاں کے ساتھ دوست ہی کیا میں نے آج سویرے پرچار کیا ہمیں تین قسم کا دوست ہی ہو سکتا ایک تو پریچھے میں دلی میں رہتا ہوں دو سو چو سٹھ فلائٹ ہے ہوتا اس میں ایک فلائٹ میں میں رہتا ہوں میں سویرے پانچ بیس کو اڑتا ہوں آدھا گھنڈا انیا بھادشا میں پراتھنا کرتا ہوں اس کے بعد انیا بھادشا میں پراتھنا کرنے سے کیا فائدہ ہے بھائیوں میں لکھا ہے انیا بھادشا میں پراتھنا کرنے سے سلف ایڈیفیکیشن ہوتا ہے اپنی آتمی انتی ہوتا ہے اس لئے میں انیا بھادشا میں آدھا گھنڈا پراتھنا کرتا ہوں بات میں اندھی میں پراتھنا کرتا ہوں ملی علم میں پراتھنا کرتا ہوں انگریجی میں پراتھنا کرتا ہوں لیکن آدھا گھنڈا اس کے بعد میں ایک کپ چائے بناتا ہوں آج میرا کمرہ میں شام کو ایک پریوار مجھے چائے لے دینے کے لیے آیا میں نے اس جو آئے تھے ادھر ایک خوبصورت لڑکی بہت خوبصورت لڑکی تھی میں نے اس لڑکی سے سوال پوچھا بولا میں سویرے ایک کپ چائے بناتا ہوں میرا کھر میں ہم دو ہی ہے میں اور میرا پتنی اور کوئی نہیں ہے ہمارا بچے سب الگ الگ جگہ پر ہے کوئی نوکرانی نہیں کوئی نوکر نہیں ہمارے کھر میں کوئی نہیں نہ دن کو آتا ہے نہ رات کو آتا ہے ایک بہن آتی ہے وہ ایک گھنڈا میں برتن صاف کر کے نیچے جاڑو پوچھا کر کے چھلے جاتا ہے اور کوئی نہیں ہے لیکن میں سویرے ایک اب چائے بناتا ہوں میں تو سویرے چائے نہیں پیتا ہوں پھر کس کے لیے بنا رہے ہیں مالوں میں ہم بی بی گلی کیا میں بمبی والا ہے بی بی کو چائے بنا کر دوں رہنے دے میں نہیں کرتا ہوں ہمارے ہوتا رہے کے چھوکے دار ہے وہ ٹھنڈی میں اشے کھڑے ہوں گے میں اس کو چھائے بہت اچھائے ایک دم بڑی اچھائی بنا کر کے ہاتھ رکوالا چھائی بنا کر آ کر دیتا ہوں اس کا میں چلنے کے لئے جاتا ہوں یہر فون لگاتا ہوں میں نے یہر فون ہی تر بھی لایا ہے کل چلنے کے لئے جائیں گے سنیں گے ایک سندہ ہی سنتا ہوں کیوں میرا آتمک انت ہی ہو جائے اس کے بعد واپس آکے پھر پرات نہ کرتا ہوں پھر بائیبل پڑتا ہوں میں چاہتا ہوں میرا آتمک انتی ہو جائے ادھر بائیبل میں لکھا ہے اس نے آج میں سویرے پرزار کر رہا تھا ہمیں تین قسم کا دوستی میں سویرے چلنے کے لئے جاتا ہوں بہت تیجی میں چلتا ہوں بہت تیج میرے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا ہے اتنے تو نہیں ایک دو لوگ چلتے ہیں لیکن میرا عمر کا کوئی میرے ساتھ نہیں چل سکتا میں بہت تیج چلتا ہوں میں کافی لوگوں کو ملتا ہوں ادھر بجرگ لوگ کم ہیں سب جوان لوگ ہیں دو سو چو سٹ فلائٹ میں بجرگ لوگ ہوگا مشکل سے پندرہ لوگ ان لوگ ادھر سے آئیں گے میں ادھر سے جائے گا میں بولا گا سلام مہاراج نمستے یہ سب میرا پریشائی کا ہے میرا دوست نہیں ادھر چوکیدار ہے چووویش لوگ ان کے لئے حکم ہے جب ہم لوگ ادھر رہنے والے ادھر کوئی آئیں کھڑے ہو کر کے سلام بولنا گوڈ مورنگ شاہر بولنا لیکن ان لوگ گوڈ مورنگ بولنے سے پہلے میں بولتا ہوں میں بولتا ہوں گوڈ مورنگ ہیہاں بیٹھئے اٹھنا نہیں باقی لوگ آئے نہیں کو وقت اٹھیں میں آنے کو وقت اٹھنے کا ضرورت نہیں ان کوئی بھی میرا دوست نہیں ہے یہ میرا پیرجہ کا ہے آپ کا دوستی میں سب سے پہلے پیرجہ دوسرا دوستی تیسرا جکری دوستی انڈیمیت فرنٹ آپ کا انڈیمیت فرنٹ کون ہونا چاہیے جو پاویتری زندگی پر چلنے والا ویشو infinitely لوگ ہونا چاہیے سادارن ویشوrangی لوگ نہیں سادارن باستر لوگ نہیں ہیں جس کو پاویتری زندگی کا بارے میں بوجھ نہیں ہے وہ آپ کا انہیں ہونے 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 ہ کا ساتھ سادھی کرے جہنڈی کچھ لڑکی ہو گیا بڑی لڑکا بڑی لڑکا گلت کام کیا پریمیشن نے اس کو مار دیا اور اس نے بھی سعادی کیا تھا انی جادی سے کیوں پاپا نے انی جادی کسا سعادی کیا بیٹھا نے بھی انی جادی کسا سعادی کیا سمجھا آپ جو غلط کام کریں گے آپ کا بیچھے بھی کریں گے اسے بڑھ کر کے کریں گے آپ کاغس چوری کریں گے آپ کا بیٹھا بجلی چوری کرے گا دوسرا بیٹھا بیٹھا بیانگ چوری کرے گا اپنے بی بی کو تپڑ مارا ہے آپ کا دوسرا لڑکا ڈیورس کرے گا آپ کا تیسرا لڑکا اس کو کھون سے کھونی کھون کرے گا کیوں آپ نے جو نہیں نہیں میں آپ کو شراب دینے کے لیے نہیں آیا آپ کو چہتابانی دینے کے لیے آیا ہے آپ کو واننگ دینے کے لیے آیا ہے غلط کام نہ کریں غلط کام نہ کریں جیسا پاپا نے کیا لڑکا نے بھی دوسرا انجادی کا سا سادی کیا کچھ دن کے بعد پرمیشن نے اس کو مار دیا دوسرا لڑکا کو بھی مارنا پڑا ہے بول نہیں سکتا تیسرا لڑکا چھوٹا تھا ان کا رواج ایسا تھا ایک آتمی بیگر بچے بچے کا بیگر مر جائے گا اس کا چھوٹا بھائی سادی کرے بیڑا بھائی کیوں نہیں سادی کر سکتا ہے بیڑا بھائی کو اپنا پت نہیں ہے اس لئے چھوٹا سادی کرے ان کا رواج ایسا تھا ابھی یہ چھوٹا لڑکا عمر کا نین تھا اس لئے پاپا نے بہو کو بولا توکا دیا بولا تو اپنا کھر جاؤ جب جوان ہو جائے گا میں تمہیں بلائے گا سادی کرائیں گے وہ چلے گئے بیبل میں لکھا ہے وہ کھر میں جا کر کے ویتھوہ کا کپڑا پھن کر رہا اس کا مطلب ہی تھا میں دوبارہ سادی اور کئی سے نہیں کرنا چاہتی ہو میرے لئے کوئی میری جو پروپوسٹر نہ لائے کوئی 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 نہیں نہیں میرے کو میں جانا ہے میرا 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 سسور کا کھر میں جانا ہے کیونکہ جب اس کا سسور کا کھر میں رہ رہے تھے اس نے سنا ہے یہ آشش پایا ہے یہ لڑکا اس کا پیدا جی آشش پایا ہے یہہودہ آشش پایا ہے ریاجہ ان کا گوتر میں پھائدہ ہو جائے گا ان کا یہ کبیچار ہو گیا ان کا گوتر میں مجھے جانا ہے یہ کبیچار اس لئے اس نے ویتھوہ کا کپڑا پھن کر رہا لیکن پتا چلا ہے کہ یہ لڑکا جوان ہو گیا لیکن میرا سادی وہ نہیں کر رہ رہا ہے اس نے سوچا کچھ بھی ہو کوئی بھی کیونکہ آشش مجھے چاہیے ریاجہ میرا کھون میں پیدا ہونا چاہیے سنینے آشش کا کھو جی رہے اس نے غلط کام کیا ہم جانتے ہیں غلط کام کیا لیکن اس کا اچھا اچھے دی آپ کا بھی اچھا اچھے ہو غلط رست میں نہیں سیدھا رست میں میں نے بولا مجھے پرچار کرنے کے لئے توڑا مشکل ہے ایک دن یہ لڑکی تامار بہو اس کو پتا چلا اپنا سسولی در سے جا رہا ہے اپنا انیجادی کا دوست کے ساتھ سنا ہے کہ وہ جا رہا ہے اس نے سچا چھائے ٹھیکی ہے رست میں جا کے بیٹھیں گے ویشیہ کا کپڑا پہنا میرے کو پرچار کرنے کے لئے مشکل ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں پرچار کریں گا اس نے ویشیہ کا کپڑا پہنا میں نہیں معلوم ہے ویشیہ کا کپڑا اس جمانے میں کیسا ہے میں نے کافی کھوچ گیا نہیں ملا ہے ویشیہ کا کپڑا پہنا اور اس نے سر بھی ڈھنگ دیا رست میں بیٹھ گیا اپنا سسول اپنا دوست کے ساتھ جا رہے تھے اپنا سسول کا پتنی مر گئے تھے پتنی مرنے کے کافی سال کے بعد معلوم نہیں ایک سال دو سال تین سال اس کا شریر کا اپیلہ شاہ تھوڑا سیادہ ہو گیا ہوگا اور وہ جا رہا تھا اس نے دیکھا ایک ویشیہ بیٹھی ہے دوست سے پوچھا ہوگا رہے کیا بتاتے دوست نے بلا رہے جاؤ سب کرتا اس لئے میں نے بولا پاوشتر جندگی پر چلنے والا وشواسی ہونا چاہیے آپ کا جگری دوست نہیں تو وہ کو گلت بتش دیے گا بلا رہے سب کرتا ہے تم بھی جاؤ وہ گیا اس کو نہیں معلوم ہے بہو ہے اس نے کپڑا اوپر سڑا لیا ہے جانے کے وقت اس نے پوچھا میں آپ کا پاس آؤ اس نے ایک سوال پوچھا میرے پیشانے کے لیے کیا دے ہوگئے اس نے بولا ایک بکری کا بچھا تیسرا بکری کا بچھا بے پیچار کھر کا لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے تھوڑا کھلا پوچھ لو اپنا بہو اپنا بیٹھی اپنا کھر کا نوکرانی اپنا سالی گڑھوڑ کا کام کرتے ہیں چھاتا ہے نہیں کرنا اس کو پوچھو یہودہ کو پوچھو کیا ہوا ہے اس نے گیا ایک بکری دیا ایک بکری کا بچھا دیا بچھا کا مطلب چھوٹا بچھا بچھا کا مطلب ہے جوان بڑا نہیں بڑا نہیں جوان دیا ہے سنیئے وہ کمجور ہو گیا یہ جو یہودہ کا دل میں اجمائش آنے کے وقت وہ اجمائش کا اوپر وجہی ہونا چاہیے تھا سنیئے آپ کو مجھے مجھے بھی میں اپنے بھی بولتا ہوں اجمائش آئے گا لیڑکیوں کو دیکھنے کے وقت لڑکوں کو دیکھنے کے وقت پائشہ دیکھنے کے وقت گسہ ہونے کے وقت ہمارا دل میں بھی اجمائش آئے گا لیکن اجمائش کے اوپر وجہی پانے کے لئے برمیشور چاہتا ہے وجہی پانے لیکن ایک امجور ہو گیا اس نے ایک بکری کا بچھا کو دیکھ کر کے اس کا گلام بن گیا بات میں پتا چلا گرفہ ودی ہو گیا دو لڑکا پائدہ ہو گیا آپ کو معلوم ہے کتنا سجا اس کو ملا ہے مجھے معلوم نہیں اس نے دون ام بچوں کو ہاتھ میں لیا ہوگا اس وقت اس نے اوپکری کا بدبو کو سن لیا ہوگا جب کبھی او بچوں کو دیکھتا تھا ایک سال میں دو سال میں تین سال میں چار سال میں پچھا سال میں جب تک او بچوں کو دیکھتا تھا وہی بولتا تھا میرا پاب کا سندھان شاول سے پریمیشور کا داس نے بولا تو ادھر سے جاننے کا وقت راہیل کا کبر کا پاس جہاں موت مر گیا ہے بینجمن کا کھیتی کا پاس اس کا سیمہ میں جہاں تمہارا سپریشن ہے ادھر تین لوگ آئیں گا ایک کا پاس تین بکرے دوسرا کا پاس روٹی تیسرا کا پاس داکھ مت ہو ان کا پاس تین بکری کا بچے تھے مجھے معلوم نہیں آپ کا پاس کتنا بکری کا بچے ہیں اس کا پاس ایک تھوکہ بچ دوسرا جلن تیسرا بے بچار اور بھی ہو سکتے آپ کا پاس میرے پاس کسی کو مارا ہوگا کسی کا جندگی کو خراب کیا ہوگا کسی کا چوری کیا ہوگا جادو گھر کا پاس گیا ہوگا بھرمیشور کا حکم آپ نے تھوڑ دیا ہوگا ہو سکتے ہیں آپ کا پاس اور بھی بکری ہو آپ کا پاس ٹرک بھر کر کے بکری آؤ لیکن سننیں میں چاروام بکری کا بچہ کو پیش کرنے کے بعد میرا سندش خدم کرے گا یوہنہ بپتشمہ دینے والا یوہنہ پالے کا انتیس میں لکھا ہے وہ جوردین کا پاس کھڑا ہو کر کے ادھر کا مائلہ پانی میں لوگوں کو ڈوباتا تھا بپتشمہ دیتا تھا یشور مسیح پر وشواش کرتا ہے پاپ سے پچھا تاب کرتا ہے ہاں جی کرتا ہے جاؤ پاپ سے پچھا تاب کرتا ہے جاؤ بپتشمہ دینے ایک وقت اس نے دیکھا یشور مسیح آ رہا ہے اس نے بولا دیکھو بھرمیشور کا میمنا چاروام میمنا چاروام بکری کا بچہ کون یشور مسیح اس کا بھرمیشور کا میمنا جو سارے دنیا کا پاپ کو اٹھا کر کے پھیکتا ہے ابھی تک اپنے بیکروں کو بچوں کو دیکھا ہے جو پاپ کا بوجھ لے کے چلتا ہے کب جب آر راتھنا کے لئے جاتے بیتھر میں جانے کو آپ ہندو ہوگا مسلمان ہوگا ناستک ہوگا کوئی بھی ہو جب آر راتھنا کے لئے کھڑے ہوتا ہے آپ نے جو پاہلے پاپ کیا ہے جیسا اوری سامن لڑکی نے روئے آپ بھی روتا ہوگا میں نے غلط کام گیا جوانی میں غلط کام گیا اپنا بھائی سے غلط کام گیا اپنا ممی سے غلط کام گیا میں نے اپنا باسپر سے غلط کام گیا کیا میں سوال پوچھتا ہوں کیا آپ پاپ کا بوجھ لے کے چلتے ہیں لیکن چاروام میمنا کو دیکھیں جو پرمیشور کا پتر ہے جو ہیسو مسیح ہے جو سارے دنیا کا پاپ کو لے کے جالتا ہے آپ اس کا پاس جائیں آپ کا میمنا کا بچے جتنا بھی ہو ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ ہیسو مسیح کا کروز پر باندھ لو اور اصاد ہو کر کے چلو پتہ نہیں پاستر کوچر نے یہ آیت کا ایسا لکھا ہے تم ستی کو جانوگے اور او ستی تمہیں سوندر کرے گا کیا آپ بکروں کا بچوں کا بدبول لے کے چلتے ہیں آپ ایسو مسیح کا پاس آئیں ایسو مسیح آپ کا سارے پاپ سے آپ کو سوطندر کرے گا آپ پہ پاپ کا بوجھ لے کے چلنے کا شرورت نہیں ویرے بکرہ کا بچہ کا بدبول لے کے چلنے کا شرورت نہیں ایسو مسیح کا پاس آئیں میں ایک اچھا کھر میں پیدا ہو گیا کارلا میں تب ہی تو میرا پیدا جی مجھے انجینئر ہی پڑھنے کے لیے سوچ لیں پچاس سال پہلے پچپن سال پہلے بھیجا ہے اس وقت ایک آزار روپیہ رسوط دیا ہے انجینئر ہی میڈیشن کے لیے پانچ آزار روپیہ انجینئر ہی کے لیے ایک آزار روپیہ دینا پڑھتا تھا ایک آزار روپیہ دے کر کے جب میرا پیدا جی کا تھانگوہ پچھتا روپیہ تھا مجھے کالجی پھیجا لیکن میں بدماث بن گیا شراب شراب نہیں پیتا تھا شراب پیتا تھا ایک دو تھی نہیں بہت سکرائٹ پیتا تھا دو سکرائٹ ایک ساتھ پیتا تھا رات پر تیز تاز کھیلتا تھا دن کو کلاس میں نہیں جاتا تھا بعد میں کھولا جیسے میں نے پھاگ گیا فوج میں برتی ہو گیا فوج نے مجھے فوج نے مجھے اور برے برے حادت دے دیا میں شراب پینا شروع گیا تھوڑا نہیں بہت پیتا تھا آشکرے پیسہ چاہیے چھوڑی کرنا شروع گیا فوج کا مال چھوڑی کر کے بجار میں لے دیا کبیشتا تھا میں چور تھا میں توکباز تھا میں گندے کام کرنے والا تھا لیکن ایک دن میرا پتنی نے مجھے بولا ہے ایدھر ایک مسلمان پھائی آیا جس کا نام ہے جوردان کھان پاکستان سے آیا ہے وہ پرچار کر رہا ہے ہم چلیں گے میں نے بولا نہیں جائیں گے اس نے بولا وہ رونے لگا میں نے اس بولا نہیں رونا چلو ہم چلیں گے اس کو کش کرنے کے لیے میں چرچ میں گیا تھمبو لگا ہوا تھا تھمبو کا پیچھے بیٹھ گیا اکٹیوبر پالے تارک انیس سو وایکتر اکٹیوبر پالے تارک تھمبو کا پیچھے بیٹھا میں نے سنا اس و مصی سے اس نے پراتنا کرنے کیا وقت اس و مصی نے اس مسلمان پھائی کا جندگی کو بڑلا میں نے سوچا اگر اس مسلمان پھائی کا جندگی کو اس و مصی نے بتلا کیا میرا بھی جندگی کو نہیں بدلیں گے وہ اپس جانے ایک فوجی گاڑی میں کاشمیر میں بیٹھا تھا میں نے اُتر بیٹھے 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 پڑھنا کی ایسو مسیح اگر تونے اس مسلمان بھائی کا جندگی کو بدلا مجھے بھی بدلو میں نارگ سے نہیں ڈر تھا میں سرگ میں جانا ہی جانا چاہتا تھا لیکن میں ایک اچھا آتنی بننا چاہتا تھا میرا پاپا کو درد نہ دے میرا ممی کو درد نہ دے میرا پتنی کو رولانہ دے میں ایسو مسیح مسیح میرا بھی جندگی کو بدلے جب میں نے ایسو مسیح مسیح پڑھنا کیا ایک چمتکار ہوا میں نے کوئی روشنی نہیں دیکھا میں نے کوئی گنڈی کا آواز نہیں شنا لیکن میرا جل کے اندر ایک چمتکار ہوا میں اپنا پاپ سے چھوڑکا رہ پایا بائبل میں لکھا ہے تم ستھی کو جانوگے کونے ستھی ایسو اور تمہیں سوندر کرے گا میرا پاپ سے مجھے سوندر دیا دس منیٹ اور مجھے دے ٹھیک نو بجے میں بند کریں گے ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا پنجاب میں تھا پتھان گوٹ میں ادھر دفتر میں بیٹھنے کا وقت دوپیر کا ٹائم بر میرا دروازے پر ایک چھایا آپڑا میں نے دیکھا چھے فٹ دو انچ کا ایک سردار جی کھڑا ہے جس کا سینہ بڑا لمبا چھوڑا ہے اس نے کھڑا ہو کے پوچھا کون ہے بادری وارگیش میں ڈر گیا میں بولنا چاہتا تھا میں نہیں ہے لیکن کائشہ بولو میں نے بھلا میں ہوں میرا دفتر میں کوئی نہیں تھا سب لوگ کھانا کھانے کے لئے گیا تھا وہ آگے آیا کوئی آواز نہیں تھا آپ نے شینیما دیکھا ہے کوئی چور یا کوئی ڈاکو آنے کا وقت آپ کو اس میں بیک گراؤنڈ میں میسک سنایدھ رہے اچھا ہوا میرا پانڈ گیلا نہیں ہوا ہے وہ نشدی کیا اس کا گلہ میں ایک بندوق ہے اس نے نشدی کیا اس نے ہاتھ بڑا کر کے بولا پریش در لورڈ میں کچھ ہو گیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا میں نے بولا باٹھئے کیا پی ہوگے کوکوکولا پی ہوگا پیپسی پی ہوگا میرا گھر میں کچھ نہیں ہے میں نے در کے مارے بولا کیا پی ہوگے اس نے بولا میں آپ کو تینک یو بولنے کے لئے کس بات کا تینک یو بولا میں چور ہوں میں یہاں سے بائنس کو چوری کر کے پاکستان میں لے کے جاتا ہوں پاکستان سے چھرس لے کر کے ادھر بیشتا ہوں چار دن پا لے ایک دن میں نے شراب پیا مجھا نہیں آیا میں نے ایک گلاس شراب لیا اس کے اندر چار منعر سگریٹ کا تمبا کو ڈالا جو شراب شیادہ پیتا ہے ان کو محلو میں میں کیا بول رہا ہوں ملایا پیا واپس جا رہا تھا لیٹ گیا گر گیا اور اس وقت اس نے شپنا دیکھا ایک پتنگ آ رہا ہے پتنگ کو پکڑنے کے لئے گیا لیکن پتنگ گھڑ گیا دوسرا دن اس نے ایک باربر شاپ میں بیٹھ کر کے کہانی بھول رہا تھا اتر ایک اکبار پڑا تھا اس نے پین لے کر کے اکبار میں ایک تصویر بنا کے بولا میں نے دیکھا پتنگ میں ہاسپتال میں جو سائن ہوتا ہے نشانہ ہوتا ہے میں نے دیکھا اس نے تصویر بنایا اور وہ باربر نے بولا یہ ہاسپتال کا نشانہ نہیں ہے یہ چارچک کا نشانہ ہے وہ کیا ہے مجھے بھی نہیں معلوم ہے تب میرا ایک پاسٹر سائیکل لے کر پنجاب سے چل رہے تھے اور میں نے جب پاسٹر لوگوں کو سائیکل دیتے ہیں اس کا بیچ میں ایک بورڈ لگا کر رکھتے ہیں اور ایک کروس اس کے بیچ میں میں نے پینڈ کر کے رکھیں گے اور لکھے گا اس سمسی کا کھون ہمارے سارے پاپوں سے میں شد کرتا ہے اس نے دیکھا بھلا میں نے وہی دیکھا ہے اس کو اشارہ کیا اے ادھر آؤ وہ پاسٹر ان پڑھ دا تین مہینہ ہی سکول میں گیا ہے وہ جلدی سائیکل میں آیا سائیکل کھڑا کر کے جا کر پوچھا کیوں بھلایا ان پڑھا نا اگر میں ہوتا تو فاگ جاتے تھے اس نے پوچھے کیوں بھلایا بولا یہ نشانہ کا مطلب کیا ہے تمہیں کیوں معلوم ہونا ہے اس نے بولا میں نے چار دن پہلے پورے کہانی بولا اس نے بولا اس کا مطلب میرا پرمیشن نے آپ کو تار پھیجا ہے ٹیلگرام پھیجا ہے ہا جلگرام پھاشا میں بولے گا تو واتسپ میسیج بھیجا ہے بیچ نہیں سکتا ہے اٹھنا ٹھیک ہو اور وہ گنڈا جس نے تین لوگوں کو اسی بندوق سے مارا ہے اس نے اٹھنا ٹھیک ہو بولا ہاتھ جوڑو بندوق نیچے رکھو اور میرے ساتھ ساتھ بولو اس محسی توں میرا پرمیشن اس نے بولا چار دن پہلے میں نے تین دن پہلے میں نے اس محسی کو قبول کیا اس محسی میرا جندگی میں آیا میرا جندگی کو بہتر ڈالا ابھی میں اس محسی کے لئے جانا جینا چھتا ہوں اب مجھے ببتشمہ دی ہو گئے میں نے بولا سرور دییں گے پنجاب میں ایک جگہ ہے شریح ہر گومت پور میں نے وہاں گیا ادھر جا کر کے ادھر کا ندی میں بڑا ندی ہے ندی میں میں نے اس کو ببتشمہ دیا ببتشمہ دینے کے بعد وہ واپس آ رہا تھا پانی کم تھا گرمی کم وشم تھا ادھر سے آ رہا تھا پانجابی لوگ ڈالاک بجاتے اور گانا گاتے آ رہا تھا جب سے پیارا یشوا ہے میرا جی من بدل گیا گانا گاتے ہوئے تبلہ بچاتے ہوئے آ رہا تھا شنیے ادھر سے نیچے آ کر کے ندی سے اوپر کو آنا ادھر چھڑک ہے جب وہ چھڑک میں چھڑ گیا یہ سردار جی اگدم ناش رہا اب نے دیکھا سردار جی لوگوں کے ناش ھن مڈا چھا سب لوگوں نے بلا رہے آج نہیں نچنا آج تو پویتر دن ہے آج تو نے بابتشما لیا اس نے بلایا بدو سنگھ کہ بیٹھ جاؤ تمہیں نہیں معلوم ہے وہ پولیس ٹیشن دکھائی دے رہے آپ کو میں نے اس پولیس ٹیشن میں تین دن پڑا تھا تین بار پڑا تھا پولیس نے مجھے ڈنڈا سے مارا پولیس لوگوں نے میرے کو مکہ مارا پولیس نے مجھے نہیں بدل سکا گندے لوگ میرے کو نہیں بدل سکتا لیکن عیشن مسیح میرا دل میں آیا میرا جندگی بدل گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی بکریوں کا بدبو لے کے چلتے ہیں آج اچھا دنیں جتنا بھی بکری ہو آپ جتنا بھی پاپ کیا ہو جتنا بھی بڑا پاپ کیا ہو آئیں عیشن مسیح کا کروش پر باندھ لیں اور آساد ہو کے چلیں جیسا عیشن مسیح نے مجھے آسادی دیا ہے جیسا عیشن مسیح نے گرمی سنگو آسادی دیا ہے آپ کو بھی بلاتا ہے عیشن مسیح کا کروش پر باندھ لیں عیشن مسیح کے لئے عیشن مسیح کروش پر مرہا ہے اس لئے ہم گروڈ فریڈے مناتا ہے اس لئے ہم گروڈ فریڈے کیوں بولتا ہے عیشن مسیح جس دن مر گیا وہ مرنے کے کارن اس کا کون ہمارا سارے پاپوں سے ہمیں شت کرتا ہے